بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد معاز ابو قحافہ بینگلور سے ابھی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے گا اور انشاءاللہ اللہ بلالبین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمیں اضباط پر یقین ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس کوشش کو قبول فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کیلئے ذخیر آخرت بنائے گا ناظرین اکرام اس پہلی نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماعی حسنہ کو پڑھنے کی اہمیت اس کی عظمت اس کے فوائد اس سلسلے میں کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جہنم اللہ رب العالمین کی معارفت یہ بہت ہی اہم ہے یہ اصل ہے اور یہ ہماری زندگی کے لئے بہت ہی ضروری چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العالمین نے سورت عبراقی میں بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے سورت عبراقی میں بیان فرمایا ناظرین اکرام یہ جو تین آیتیں آپ کے سامنے الگ الگ سورتوں کی پیش کی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کو تاقیتی دو پر بیان فرمایا اور حکوم رشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے متعلق جاننا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق واقف ہونا چاہیے یعنی اس کے اسماء حسنا اس کے صفات علیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے لئے ضروری ہیں اور صحیح انداز میں عبادت کے لئے اپنے رب کی معرفت بہت ضروری ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک نام کو لے کر بھی بیان فرمایا متعدد ناموں میں سے اللہ رب العالمین نے سورت البقرہ ہی میں رشاد فرمایا وَاتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ سورت البقرہ کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی ناموں کا ذکر فرمایا مثلاً اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ایک اور مقام پر سورت البقرہ ہی میں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ رب العالمین نے سورت البقرہ ہی میں رشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں اپنے ان ناموں سے متعلق جو بات انشاءت فرمائیں کہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین سمیح ہے علیم ہے تم جان لو کہ اللہ رب العالمین عزیز ہے حکیم ہے تم جان لو کہ اللہ رب العالمین یعنی غنی ہے حلیم ہے غفور ہے ان سے کا کیا معنی ہے یعنی اللہ رب العالمین کا ایک نام حصے میں اتنا ہی جاننا ہے کہ اللہ تعالی علیم ہے اللہ رب العالمین غنی ہے یا اس کا معنی جاننا چاہیے اس کی تفصیلات جاننے چاہیے ہم بحیثت مومن جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی نے سورة الع prepared ہی میں رشایت فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ اللہ رب العالمین نے سورة التوبہ کے آغاز میں ارشایت فرمایا اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ میں رشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ میں رشاد فرمایا ناظرین اکرام یہ قرآن مجید کی متعدد سورتوں کی جدہ جدہ سورتوں کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے ایک ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا باتیں رشاد فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے ساتھ ہے متقین کے ساتھ ہے اس کو جاننا چاہیے یعنی اس کی تفصیل کو جاننا چاہیے کیسے اللہ رب العالمین اہل ایمان کا ساتھ دیتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید رہتی ہیں کیسے اللہ رب العالمین ایک بندہ مومن کے لئے سہارہ بنتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین ایک بندہ مومن کو اس کو ہر طرح کی آفتوں سے بچاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے ثبات خدمی عطا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو اس کے نافرمان بندے ہیں جو اس کے دین کی تقزیب کرتے ہیں اس کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی تعلیمات کو نظرانداز کرتے ہیں اس کی تعلیمات کو نیچے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کا کیسا معاخضہ کرتا ہے کیسے ان کی گرفت کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو کوئی آجز نہیں کر سکتا اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی سب پر غالب رہے گا لیکن ان سب کی تفصیلات کو جاننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سبت الحدید میں فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِلْ لَأَرَضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اس کی تفصیلات قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہیں اس کو جاننا چاہیے صرف اس کا لفظی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی مردوں کو زندہ کرتے ہیں کیسے اللہ رب العالمین اس دنیا کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کریں گے اس بات کو تفصیل سے جاننا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اس طرح کا حکم کئی آیاتوں میں ارشاد فرمائی ہیں ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع حسنہ کو جاننام اس کی معنی سے واقف ہونام اس کی بڑی اہمیت ہے اس کی کئی فوائد ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا کیوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا بھلا بتائیں اللہ رب العالمین کی عبادت ہم اس کی معارفت کے بغیر ہم کیسے کریں گے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے ناموں سے واقف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے اسماع حسنہ سے جو واقف ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اچھی طرح محبت کرے گا اللہ رب العالمین کا خوف بھی اس کے دل میں ہوگا اللہ سے امید بھی اس کے دل میں ہوگی بھروسہ بھی وہ اللہ رب العالمین ہی سے کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہوئے اس سے بڑا یقین رہے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماع حسنہ کو جاننے کی فوائد ہیں ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم اس کے بعد کے جو سلسلے ہم اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک ایک نام کو لے کر مختصر آپ کے سامنے شرح کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس عظیم عبادت کو اس عظیم خدمت کو خبول فرمائیں اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی فائدہ پہنچائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں